اس نے جھوٹ کیا بولا ہے کہتی ہے پیسے تو مجھے جو آج کا موضوع ہے کہ پیسے تو حیدر مجھے بھیجتا رہا ہے لیکن میں پیٹ کاٹ کر اپنا گھر بناتی رہی ہوں اور سیکنڈلی اس نے کہا کہ جب میں اغواہ ہو گئی تھی جب میں چلی گئی تھی جب میں غائب ہو گئی تھی چاروں بچوں کو لے کے تو حیدر فوراں سعودی عربیہ سے پاکستان کیوں ہی آیا تو میں نے کہنا تھا کہ جب تو خود ہی بھاگ گئی ہے پاکستان سے تو وہ کیا کرنے آتا پاکستان کی تو دیکھیں کیسا جھوٹ ہے وہ ہی بات آوالی کہ اس سکرپٹ لکھنے والے بڑے عجیب ہیں چلیں جی اکرا آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ساری لائز ایکسپوز ہو رہی ہیں and what do you think about heather's appeal جی sir دیکھیں ابھی میں فیاض رامے صاحب کو سن رہی تھی ون نائنٹی نائن میں وہ لوگ چلے گئے اور میرا پہلے دن سے لیگل ہی موقف یہ ہی تھا کہ ان کو ون نائنٹی نائن میں چلے جانا چاہیے تاکہ باتوں کی کسٹڈی کو لے کے کچھ معاملات آگے بڑھیں تو یہ سن کے ستیس فائیڈ میں ہوں اب ظاہر ہے foreign ministry بھی اس پہ اس کو serious لے گی عدالت جواب عدالت نے جواب مانگ لیا ہے تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے بالکل اور جو آپ آرشد بھائی آپ کو اتاتے چلے اکرا جو ہیں یہ child protective services پاکستان کی بہت ہی competent رکن ہے UNO کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے child protective agencies ساتھ کام کیا ہوا تو ان کا input بہت ہی زبردست ہوتا ہے کیونکہ یہ بچوں کی safety کا issue ہے تو اسے والے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی ان سے question ہو بچوں کی safety کے والے سے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پونہ آپ بھی اکرا سے پوچھ سکتی ہیں کوئی بچوں کی safety کے والے سے question ہو تو جی بالکل میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ nationally طور پر کر رہی ہیں internationally طور پر کر رہی ہیں جی اکرا آپ بتا دیجئے اکرا میں نے دونوں levels پہ کام کیا ہوئے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا research وغیرہ اس میں UNMGC جو ان کا ہے نا United Nation Major Group for Children and Youth ان کے ساتھ کام کیا ہوئے تو آپ اپنے بچوں کی custody کے حوالے سے اپنی انجیو کے ثروب وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں جو ان کی custody کو لے کر یا ان کی protection کے لیے کیوں کہ ہمارے پر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے sorry آپ question repeat کیجئے گا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی انجیو کے ثروب یا UNA کے ثروب بچوں کے لیے کوئی آواز اٹھا سکتی ہیں جہاں پہ وہ بچے اس وقت موجود ہیں وہاں پہ سب سے پہلے تو ان کی ماں کی طرف سے ہی ان بچوں کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ جو ناغن ہوتی ہے نا جب اس کو اپنی جان بچانی ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو ہی کھاتی ہے تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بچوں کی custody کے حوالے سے آپ کچھ وہاں پہ کر سکتی ہیں اپنی انجیو کے ثروب تو ان کو آواز اٹھائیں ان سے کہیں کہ بچوں کو چائلڈ بیورو پروٹیکشن میں دیا جائے یا کوئی کسی اور انجیو کے حوالے کر دیا جائے دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کا لیگل گارڈین حیات ہوتا ہے جیسے ان کے والے صاحب ہیں وہ حیات ہیں ان کو ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے انجیوز بلکل بیچ میں آتے ہیں لیکن انجیوز کو بھی ہیدر صاحب نے اپروچ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر حکومتی سطح کے اوپر بھی بہت سارے ایڈارے ہیں ابھی ایک لائز میں میں تھی تو وہاں پہ بھی میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو چائلڈ پرٹیکشن آتھارٹی ہے ان کو ہیدر صاحب کو لیکٹر لکھنا چاہیے ہماری مدد کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس پورا کمیشن ہے جو وہ بنا تھا یونائٹید نیشن کا ایک بچائل رائز کے حوالے سے کنوینشن ہوا تھا انڈیا بھی اس کا سکنیٹری ہے پاکستان بھی اس کا سکنیٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کنٹریز پابند ہیں کہ ان کی جو بھی شکے ہیں اس کی اوپر وہ عمل کریں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کو لیٹر لکھنا پڑے گا غلام ہیدر صاحب کو پھر وہ فورد منسٹری سے وہ لوگ بھی جواب مانگیں یہ ملٹی ڈائنیشنل چیزیں ہیدر صاحب کو کرنا پڑیں گی کیونکہ پرائیوٹ اینجیوز جو ہے نا وہ اتنا وہ نہیں کر سکتے جتنا حکومتی سطح پر یہ کام ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان ہے ٹھیک ہے اس کے علیشنشپ سے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اپ اینڈ ڈاون رہتے ہیں یہاں پر کوئی دوسرا کنتی ہوتا تو انجیوز بھی پھر وہ گورنمنٹ کے ہی جائیں گی تو بہتر جو آپشن ہے وہ ہیدر صاحب کے پاس یہ ہی ہے کہ ان دونوں اداروں کو اپنے کاؤنسلز کے پھرو وہ لیکٹر لکھیں چاہیں تو وہ لیکٹر پبلک کر دیں اور یہ جو یون سی آر سی کا ہمارا کمیشن بناوا ہے اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفیس ہے یا سن سے بھی ان کے میمبر ہیں تو وہ اس کو آئیشہ فاروق ان کی چیئر پرسن ہے بڑا ایکٹیو وہ کام کرتی ہیں اور کیسے اس کو وہ فالو بھی کرتے ہیں ان کو ٹویٹر سے ٹیک کرتے ہیں اور بتائیں کہ میں نے یہ لیٹر ان کو یہ لکھا ہے تاکہ وہ لوگ لیں آپ کو پتہ ہے آج کل ادارے ہیں وہ سوشل میڈیا کا پریشن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ لوگ کچھ کرتے ہیں تو اگر کسی کے مائن میں یہ ہے کہ وہ نہیں کرے گا تو وہ بھی ایک چیز ختم ہو جائے گے وہ ظاہر ہے وہ ایکشن لیں گے وہ فارن منسٹری سے ان کے پاس ڈومین ہے ایک پیار ہے وہ جواب مان سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فارن منسٹری ایک ایک رول کر سکتی ہے دوسرا جو ون نائنٹی نائن میں یہ گئے ہیں ہی بیس پورپرس میں یقیناً گئے ہوں گے کہ بچوں کو اللی کنفائنڈ کیا گیا ہے یہ گولام ایدر خود جو ہے وہ اپکیشن لکھ کر دیں یا ان کے وکیل دیس کے کر سکتے ہیں یہ کام وہ اپنے خود بھی دے سکتے ہیں ڈائریک وی بھی اپروش کر سکتے ہیں غالد صاحب ہے نا چائل پرٹیکشن آثورٹیس ان کے اندر موجود ہیں وہاں پہ لیٹر لکھیں ان کے جو کاؤنسل ہیں کوشن عظیم حلا صاحب ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ یو این سیارسی کا گھی لکھ سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر کمیشن ہے کیونکہ یہ بنیائی اس کے جو شکے ہیں اس کو ایمپریمنٹ کروانے کے لیے ہیں انڈیا کے اندر بھی موجود ہے سین کمیشن جی بلکل بلکل اور اس میں آرشد بھائی یہ جو یہ ساری جو دسکشن ہے یہ اپلیف فیاض صاحب نے روشن عظیم صاحب سے کی ہے تو ای ٹھنک ان آسپیکٹس کو وہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے کہ کوئی اور بھی کر سکتا لیکن جب وہ جو گارڈین خود موجود ہے یا جو غلام حیدر صاحب ہیں اور بچوں کے جو گرینٹ پیرنٹ ہیں ان کے دادا جو ہے تو یہ ہے کہ وہ ایکٹیولی اس میں کر سکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ they are going to do it جی thank you so much اکرہ آپ نے بلکل اچھا سا explain کیا باقی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے اکرہ سے تو کر لیں پونم آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے تو کریں اور پھر ارشد بھائی سے conclusion کرواتے ہیں اور انڈ کرتے ہیں سیشن کو جی جی سر سر جو اکرہ جی نے بولا ہے کہ جو مطلب کی لیٹر اپلائی کرنا چاہیے ہیڈر بھائی کو اگر ہیڈر بھائی پاکستان آ جائیں تو زیادہ بڑی ہے کہ وہ مطلب کی آکے اپنا کریں نہیں تو وکیل کے تھوڑ بھی لیٹر جلد سے جلد ایسا ہونا چاہیے اگر اکرہ جی جیسے بتایا میں ان کے ساری باتیں سنی ہیں اور میں اگری ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ بھی کوشش کرو ہیڈر بھائی بھی ہمارے ساتھ لائی بھائیں تو ہم ان کو تو سمجھائے کہ وہ جیسے سعودیہ میں ہیں تو وہ پاکستان میں آکے کیوں نہیں پیروازی کر رہے وہاں پہ مطلب کی بس وہ فون پہ بات کرتے ہیں جیسے انٹرویو دیتے ہیں تو آنا چاہیے ان کو بھی ہمارے ساتھ بات کریں ہم ان کو کہیں کہ آپ اگر بچوں کو جلد سے جلد کرنا تو یہ تو جتنا وہ ان کا کیا نا وہ کر سکتے ہیں ہاں بلکل بلکل اس پہ ان کو لائٹر اپلائی کرنا چاہیے جیسے اکرہ جی نے بولا نہیں تو وہ نہیں آ سکتے بڑا مطلب کی وہاں پہ کوئی امرجنسی نہیں آ سکتے تو وہ وکیل کے ثروہ لائٹر اپلائی کروائیں جیس بلکل ایسے بلکل پاکستان آئے کیسے ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے وہ سارا جو لیگل آسپیکٹس ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں دوسری نمبر پہ لائیو کا تھوڑا سا ٹائمنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن بس ہو رہی ہے جیسے پھر ہوتا ہے تو ارشد بھائی سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی آسپیکٹس کوارڈینیٹ کریں آپ سب کو انشاءاللہ ایک گرین لائیو سیشن میں ہم ان کو بلائیں گے یہاں پہ آپ لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں ارشد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے پردر اس حوالے سے اپنا کنکلویزن دیجئے کنکلویڈن آنا پڑے گا اور اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ کونسٹیوشنل کورٹ سے ان کی اویلیویلیٹی زیادہ نہیں تو جو فرس 2 3 4 جتنی بھی ہیں ان میں ان کا منتریٹری ہے کہ وہ آئیں اور آئینی عدالتوں کے سامنے اپنا موقف فریش کریں تاکہ وہ بھی ان کو زیادہ سیریس لیں ہندوستان میں بھی عوام کہتی ہے کہ ہیدر جی وہاں بیٹھے 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 بات کرتے وہ یہاں پہ پاکستان کیوں نہیں آرہی بہت سی بات رہی ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں آرہی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اوپر کے غلام ایدر دوبارہ جوائن کریں آپ کا ایڈ نہیں ہو پا رہا آپ دوبارہ اگر جوائن کریں تو میں آپ کو ایڈ کر لوں جی ارشد بھائی آپ بات کیجئے پونم میڈم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو ہمارے دوست بہن بھائی جو وہاں پہ بہت لوگ ہیں جو ویلکم بھی کرنا وہ مطلب ان کی بھی آپ نے بات سنی ہے نا جی جی میں گزارش کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے اور اکرہ نے بہت اچھا ایک جو وہ پیش کے نظریہ پیش کیا ہے کہ غلام حیدر کو چاہیے یا ان کے وکیل کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام کریں کہ ان کے بچوں کی سر ارشد بھائی یہ جتنی جلدی ہو سکے نا ایسا کرو کیونکہ دیکھو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ لیکن جب تک حل نہیں نکلے گا تو کیسے چلے گا بات چی تو ہم ایک solution تو نکالتے ہیں لیکن جب تک آپ ان کو بولوں نہیں تو پھر جتنے جلدی ہو سکے یہ لیٹر اپلائی کرنا چاہیے اور بچوں کے خاطر ان کو یہ کچھ سٹیپ لینا چاہیے جی سکتی ہے اس میں مانگے گی جو کہ ابھی تک پتہ یہ چلا ہے کہ ملا نہیں سیما تک میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں اکراجی میں آپ کو بتاتا چلوں میری ایک جو ہائی کمیشنر ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی شخص کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی درخواست کوئی ایسی پوٹیشن کوئی ایسی ریکویسٹ محصول نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم جو ہائی کمیشنر ہیں ان سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے جو سیویلین آپ امن امن نے ہمیں جو امن آپ بات کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اگر مجھے نہیں پتا تو مجھے پونو جی سے کہنا تھا کہ وہ اتنا ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تو ابھی جو وکیل سوائی تھے سپریم کورٹ ان سے سکیس کیوں نہیں لڑواتی ہیں جی وہ ہو جائے گا کوئی ایجی رہے گا دیکھیں امن بھائی آپ کو چھوٹا سا ایک جواب دیتا چلوں اس کے لیے وہ سارے بہن بھائی جتنے بھی دوست ہیں وہ سب ایک کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک سوال ہی کیا ہے ہم یہاں پہ سوال ہی کر سکتے ہیں ایک سوال پوچھ پوچھیں جیسے مسلم law کا نسار اگر دو پتی پتنی ہے اس میں سے کسی نے ایک دھرم چینج کر لیا تو کوئی سادھی اس کی رہتی یا ٹوٹ جاتی ہے دیکھیں جو اوبرال جی ہرشد بھائی آپ جواب دیں جی یہ میں اپنے بھائی کو ایک بات بتاؤں جو ہمارا اسلام مذہب ہے میں کسی عالم دین سے پوچھے بغیر میں آپ کو اپنا point of view دے رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے سکتا